جہاں آج نقسل سمسیہ نے گمبھیر روب دھارن کر رکھا ہے پرشن اٹھتا ہے یہ نقسلی ہے کون سماج کے سب سے شانت سہروں سے دور جنگلوں میں رہنے والے تتہہ کھیتوں کے مادم سے اپنے جیون یاپن کرنے والے وہ لوگ جو اپنے پروہ جو دورہ دیئے گئے دھرور کو بچانے کے لیے سرکار کے خلاف ہتھیار بند ہو گئے ہیں اور انتتہہ یہ لوگ نقسلی بننے پر مجبور ہوتے ہیں مہودے آدھونی کی کرن کے نام پر ان گریب آدھواسیوں کی جمینوں کو چھن لی گئی تتہہ انہیں مجبور کر دیا بند ہوا مزدور بننے پر کین تو آج ان کی ادھکاروں کی کوئی بات تک نہیں کرتا من سمرپیت تن سمرپیت اور یا جیون سمرپیت میں پوچھتا ہوں اے دیش کی دھرتی تجھے کیا دوں کیوں دوں اور کس لیے نے چھوار کرو اپنا سب کچھ تم پر کیا اس لیے کہ مجھے دیش درو جیسے سبدوں سے نوازا جائے یا اس لیے کہ مجھے فرجی انکاؤنٹر میں مار دیا جائے جی ہاں ادھکش مہودے کچھ ایسا ہی سمیں تھا جب باننے سوئے لکھن بیہ سہرہ وہ دن تتہہ تلسی رام پرجاپتی کو فرجی انکاؤنٹر میں مار دیا گیا یہ کیسی ویڈمنا ہے مہودے ہمارے بیپکچی ساتھی دوارہ مانا و ادھکار کا سندکچن کیے وغیری راستے سرکشا کی بات کرتے ہیں جب عام لوگوں کا کوئی ادھکاری نہیں ہو تو اس لیے میں راستے سرکشا کا کیا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس راستے سرکشا کی بات کرتے ہیں پولیس حراست میں ہتیا چاروہ موت انناو کیس کسانو دوارہ آتمہتیا یا بیہار کے سیلٹر ہوم میں ہوئی ماسوم بچوں کے ساتھ درندگی کیا یہ ہے راستے سرکشا راستے سرکشا کا ارت صرف سیما کی سرکشا نہیں بلکہ سیما کے اندر رہا رہا ہے ویکٹیوں کی سرکشا سے بھی ہے اپنے حق کو مانگ جانے پر لوگوں کو نقص ری تتھا آتنکوادی قرار دیا جاتا ہے تتھا یہ سرکشا دینے والے پجاری آئی پی سی کی دھارہ ایک ست چوبیس ایک اتات گریفتار کر انہیں دیس درو کا مقدمہ چلاتے ہیں پھر فرجی انکاؤنٹر میں بھی مار گراتے ہیں جبکہ سنیل باطرہ وہ نام دلی پرساسن میں ماننے نیا دیس نیس پسٹ کیا ہے کہ فرجی انکاؤنٹر ہتیا کے سمان ہے تک ہے کہ ہم سرکشا والوں نے آمس فورس اسپیسل پاور ایکٹ کا درو پیو کر ناجائج فائدہ اٹھایا ہے وہاں کے لوگوں کو جورن گریفتار کر اسے مان سیکھ ام سارے ایک روپ سے پرتارد کیا ہے جتھا ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ درندگی کر مانبتہ کو سمسار کیا ہے یا دیس کی سب سماج ام لوگتان ترکس آسن پرنالی پر پرسنو آچک چن